السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لاصیما اشرفہم وخاتمہم بالقاسمی محمد اللہم صلی علی محمد وانی محمد وعجل فرجہم وحلویتہ تیبین الطاہرین المعسومین لاصیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل فرجہ الشریف دعا بہترین وسیلہ اور پاور ہے انسان کے پاس اور ایک ہی ملکیت ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہے تو وہ دعا ہے مگر اس سے غافل ہے دعا کریں جل سے جل مولا کا ظہور ہو تاکہ انسانی معاشرے میں دنیا بھر میں جو ملکل افرات افریق کا عالم ہے یہ مرض وبا پھیلی ہوئے جل سے جل یہ ختم ہو اخلاقی وبائیں بھی ختم ہو انشاءاللہ اسلام دین اور حقیقی دین حقیقی وہ ظاہر ہو جائے انشاءاللہ وہ آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حادہ ساعة وفی کل ساعة ولی وحافد وقائد وناصر ودلیل وعید حتی تسکینہو اردکا توعا و تمتعہو فیہا تبیلا اور پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تآخذنہ نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتلنا به وعفوانا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اما بعد وقد قال اللہ وہو اصدق القائلین وقولوه الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ روح زمان امام زمان عجل اللہ تعالى فرجہ الشریف the essence of time is the imam of our time یہ topic ہے اور آج ہمارا چھٹوان پرزنٹیشن ہے سکس پرزنٹیشن ہے جس آیت ہی تلاوت کے شروع ہم آسل کر رہے ہیں وہ ہے سورہ انبیاء کی ایک سو پانچویں آیت ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ہم نے زبور میں آرڈین کر دیا ہے پریسکرائب کر دیا ہے کہ زمین اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثَا مِنْ عِبَادِي الصَّالِحُونَ اس میں خصوصیت جو ذاتِ بروردگار نے اس آیت میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین ویراست میں ملے گی یعنی انہیرٹ کرے گی کس کے ہاتھ میں ایک تو عبادی اپنی طرف منصوب ہے میرے بندہ کون ہے دوسری خصوصیت صالحین ہے یعنی پہلی خصوصیت عبودیت ہے عبد ہیں وہ لوگ اور دوسرے جو ہیں وہ بھی اللہ کے عبد ہیں کسی اور کے عبد نہیں ہیں دوسری خصوصیت یہ کہ صالحین ہیں اور ویراست میں یہ ان کو ملی ہے کل گزشتہ ہم نے قرآن مجید کی وہ کون سی آیتیں ہیں جو امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق اشارہ کرتی ہیں ہم نے پہلے دین میں پریزنٹیشن میں بتایا کہ قرآن ایک انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے قرآن میں سب کچھ موجود ہے اس کے لیے جو اس قرآن کی اصلیت کو سمجھنے والا ہو جس کے پاس وہ علم ہو وَإِنْدَهُمْ اِنْعِقِ کتاب کا علم ہو لَا يَعْلَمُ تَعْبِلَهِ اِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ رَاسِخِ فِي الْعِلْمُ اسی لیے اللہ نے اِنَّا نَزَّلْنَا الْاِقَ الْكِتَابِ لَتُبَيِّنَا لِلنَّا سِمَانُوَ زَلَمِ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے لوگوں کو بیان کریں یعنی تبیان کریں منفیسٹ کریں کلیر کریں ہر چیز اس میں نہیں ہے اور سب سے اہم جو نماز ہے نماز پانچ مرتبہ پڑھنا قرآن میں نہیں ہے فاجر کی دو رکھات پڑھنا ہے زہر کی چار رکھات پڑھنا ہے وغیرہ قرآن میں موجود نہیں ہے ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے تو اسی لیے قرآن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں تھیوریٹیکل تھیوریٹیکل ڈیلیجن ہے پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہے رسالت محمد و معلی محمد کی لائف زندگی ہے ان کی زندگی نمونہ ہے قرآن پلس دی سنت محمد و آل محمد علیہ السلام اس کے بغیر تو انسان آگیا نہیں بڑھ سکتا بہت سے لوگ آج کل وہ قرآن 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 کہتے ہیں یقینا قرآن ٹاپ آف دی لسٹ ہے پورے مقاتب میں اولین سورس آف ریلیجن قرآن ہے اور یہ سورس یہ جیسی معلوم ہوا پہلا منبع ہمارا قرآن ہے وہ قرآن میں اگر کوئی کلیر حکم ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی سوال کا کنجائش نہیں ہے سمجھنے کیلئے سوال کریں انڈرٹانی کیلئے سوال کریں پہچاننے کیلئے سوال کریں الگ بات ہے لیکن کوسٹن مارک لگانا قرآن کی آیات پر احکامات پر یہ انسان کو شرک و کفری کی طرف لے جاتا ہے اور اسی لئے قرآن کو پوری طرح سے سمجھنا ان زوات مقدسات کے ذریعے سے لازمی ہے تو قرآن مجید نے اشارے کیا ہے مجبل بیان کیا ہے تفصیل ان زوات مقدسات کے علیہ السلام سے مل دیا کل ہم نے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا تھا جس میں اشارے ہیں امام سے متعلق امام مہدی اجل اللہ تعالی شریف سے متعلق اور ان کے ظہور سے متعلق چکو یہ خصوصا یہ جو آیت سرنام کلام میں ہم نے قرار دیا ہے یہ آیت بھی اسی کی طرح اشارہ کر رہی ہے کونسی آیت یہ سورہ انبیاء کی ٹونٹی فرس چپٹر آیت نمبر ایک سو پاچ آپ لوگ گھروں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ بھی لیجئے انٹر ایکٹو سیشن بتائیں بنائیے اور سوالات بھی ہیں تو ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اہلِ بیٹھ ٹی وی پر جائیے آپ کو انفارمیشن ملے گا ہمارے ایمیل وغیر آکھئے ہیں ایک نظریہ یہ اہلِ سنت تھوڑی دیر کیلئے ہم بیان کریں اس کے بعد پھر ہم علائمِ ظہور کی پاس آئیں گے جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے انشاءاللہ تو پھر کل تو شبہ ولادت ہیں یہاں پر اور اکثر دنیا میں اور پرسوں روزہ ولادت ہے تو یہ آیامِ ولادت ہے امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف ہے اس سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے اس موقع سے یہ پریزنٹ کیا اہلِ سنت کے ہاں بھی یہ موضوع اہم رہا ہے اتنا اہم ہے کہ حتی وہابی سکول آف تھارڈ بھی اس کو اگنور نہیں کر سکی ہے اور جامعہ ریاض سے یہ کتاب چھپی ہے عقیدت المہدی امامِ مہدی کا عقیدہ اور اس نے ثابت کیا ہے کہ امام مہدی کے عقیدے کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس لیے کہ اتنی متواتر احادیث موجود ہیں اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا اس کا قائل ہونا ضروری ہے تو میجورٹی اہل سنت کے ہاں بھی امام مہدی جلاللہ تعالی فراجو الشریف کا عقیدہ موجود ہے یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے پاس کانسپٹ الگ ہیں وہ پیدا ہوں گے وہ آل شہزادی فاطمہ زہرہ صرف مولا علی کے اللہ سے فاطمہ زہرہ کے اللہ سے ہوں گے ان کے والد کا نام حسن ہوگا وغیرہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ صرف اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے ہمارا یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہماری نگاہوں سے دور ہیں غیبت میں ہیں کہ مانعی ہے نہیں کہ امام کہیں جا کر کہ چھپے ہوئے ہیں بعض افراد نے یہ بہت ایکسٹریم لائن اختیار کیا ہے ایک بڑا امامہ قباب مپہنے ہوئے صاحب ایک جگہ با قدم موی بتائے برمودہ ٹرائنگل کہ امام کا میں آج اڈریس دے رہا ہوں بلکر پتہ دے رہا ہوں دنیا ارے بھائی امام کا پتہ امام کا پتہ آپ کو چاہیے تو میں دیتا ہوں آپ کو لیجئے فرشور امام حج میں ہوں گے جائے تلاش کیجئے فرشور یقینی طور پر عرفات کے میدان میں امام ہوں گے حجل اللہ تعالیٰ فرحیم شریف جائے ملاقات کیجئے امام ان مقامات مقدس مقدسات پر جہاں پر اہم واجبات الہی ادا ہو رہے ہیں امام کا ہونا ضروری ہے تو برمودہ ٹرائنگل جہاں پر گریویٹی کے فورسس کی وجہ سے بہت سی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں جس کو وہاں پر یہ بتا دیا کہ چونکہ امام بھی یہ محفوظ مقام پر نہیں غائبت امام کے معنی امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے امام خود غائب نہیں ہے وہ جو دعا اندبائی میں ہے کہ یہ بدبختی ہماری ہے کہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو برادران اہل سنت کے ہاں بھی امام مہدی کا کانسپ موجود ہے مجھے زیادہ اس میں ٹائم لگانا نہیں البتہ بہت سے لوگ برادران اہل سنت کے آج کل وہاں سے لوگ دو ایکسٹریم لائن اختیار کیے ہوئے ہیں ایک لائن وہ ہے ایک سو میں کہیں کلپ دیکھ رہا تھا ایک سنی بھائی تخریر کرتے ہوئے یہ کہاں ہے نکالا اس کو وہ سنیوں سے ڈر کر چھپا ہوا استغفراللہ رب اس طرح کی جملے کہہ دینا بغیر کوئی لوجک کے منطق کے عقل میں نہ آنے والے بات آج آپ سے مسلمانوں سے کوئی سوال کرے کہ کیا بات یہ انسانوں کی سات عرب سیون بلین پلس مسلمان کتنے ہیں ون پوائنٹ ایل یا دو بلین بھی کہہ لیجئے میجارٹ کیس کی ہے نان مسلم کی ہے اگر نان مسلم کافر مشرق یہ سوال کرے کہ تمہارا اللہ ہم سے ڈرہا ہوا چھپا ہوا سامنے نہیں آ رہا ہے تم تو عقیدہ رکھتے ہو کہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے ہوگی اب کیا ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا ہے کیا جواب ہے تمہارے پاس ایسی بےہدہ باتیں مت کرو جو عوام آنا ہے جس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے خدا کے لیے یہ اسی لئے کہا تھا زبان سے پھول جڑے نہیں کہ آگ نکلے یہ کس سے رابطہ دین کا نہیں خواہ ہمارے ہوں کسی اور کیا ہوں یہ ابھی ہمارے ہی بتا رہا تھا کہ برموڈاک ٹرائنگل کو بلکہ ثابت کر دیا کہ امام کے رہنے کی جگہ نہیں بھئی امام مسجد سہلا میں ہیں مسجد انہنا میں ہیں مسجد کفا میں ہیں امام حسین کے پاس ہیں ممکن ہے کہ پہلو سے گزر جائیں میری بدبختی کہ من ہی دیکھ سک رہا ہوں تو امام کو کسی ایک جگہ کنفائن کر دینا ایک عقل مندی بات نہیں دونوں ایکسٹریم برادران اہل سنت کیا ہاں یہ ایک تو وہ بے غیرت نے اس نے یہ کہا دوسرے لوگ جو بعض کتابوں میں انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تفصیل سے آج اور کل بھی کہ علامات زہور امام عجل اللہ تعالی فراج و شریف کیا ہیں ان علامات کو بھی آپ مسلسل سنتے جاتے ہیں یہ وہاں فوراں کہہ دیا کہ علامات علامات کے ساتھ تیاری کرنے کا حکم نہیں ہے یہ زہور امام کی تیاری میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں انشاءاللہ ہم ایک دن اس کے لئے مقرر کریں گے اس پر گفتگو کریں گے ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں یہ ہو گیا یہ حدیث میں ہیں یہ روایاتوں میں ہیں کہ یہ ہو گا اب چونکہ یہ ہو گیا امام آر ہے امام کا انتظار فلسفہ یہ انتظار پیسیو انتظار نہیں ہے ایکٹیو انتظار ایکٹیو انتظار کے معنی مجھے بحیثیت عقیدہ رکھنے والا امام کے آنے کا اجل اللہ تعالی فرجو شریف ایسے تیار ہونا ہے جیسے مجھے کل جانا کل امام آگے کیا میرا گھر اس کے لئے تیار ہے امام کے لئے تیار ہے کیا میں ان کے لئے تیار ہوں جب ہم اپنے آپ کو ٹھٹھولتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی وہ حیثیت ہی نہیں کہ امام کو دیکھ سکے تو میرے اور امام کے درمیان جو ہجاب ہے میری اپنے اپنے کردار ہیں اگر میں ایسا ہو جاؤں تو میری امام سے ملاقات ہوگی اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں عمو من یہ سوالات مجھے آتے رہتے ہیں ایمیل کے ذریعے سے چیٹنگ کے ذریعے سے مولانا آمال کونس ہیں جسے ملاقات کریں ملاقات کی تڑپ بہت خوبصورت تڑپ ہے مولا امام اس میں انہوں نے اپنے انہیں زندگیاں گزاری ہیں میں سامنے کی بات بتاتا ہوں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ انشاءاللہ تمام مراجعہ رہبر معظم آپ تمام مومنین کے سلامتی خود ان کے لئے درود پڑھ لیں اللہم صلح علی محمد و علی محمد و عجیل فرج آیت اللہ سیستانی کے والد وزروار بہت مقدس لوگوں میں مشہد میں انہوں نے ایک چلہ شروع کیا ہر شبِ بود الگ الگ مساجد میں جا کر عمل کرنا امام سے ملاقات وہ تڑپ یہ ہے تم علموہ اگر حقیقت میں انسان ایسا ہو جائے تو اس کی اولاد مرجع بن سکتی ہیں ملاقات کی تڑپ آخر میں ایک دن وہ آیا کہ جب یہ ہی اسی آمال میں تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ نور برس رہا ہے بہت زیادہ ایک بلکل آئیس نور کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس کی طرف کھینچتے گئے کھینچتے گئے کھینچتے گئے جب وہ اس گھر پہ پہنچے تو معلوم ایک کسی مومنہ کا انتقال ہوا ہے تو باہر ظاہر سے بات ہے انگھر والے لوگ باہر ان کی رشتہ دار جو پہچاننے والے داخل ہو رہے ہیں پرسا دینے کے لئے انہوں نے بھی اجازت مانگی اندر داخل ہوئے اور محسوس کیا ایک روشنی آئیسی ایک نور ایسا یقیناً یہاں امام کا وجود ہے وہاں پر امام نے یہ فرمایا ایسے بنو تو ہم خود آئیں گے یہ کون مومنہ تھی یہ وہ مومنہ تھی جب رضا شاہ کے زمانے میں اس کے باب خدا لعنت کرے چادر پیننے کا حکم مسلمانوں کنے تھے جیسے ٹرکی میں مسلمان اور چادر نہیں پین سکتی تھی اب تم باہر بدل گیا ٹرکی میں لیکن مزرع زمانہ چادر کھیچ لی جاتی تھی باہر نکلتا کہاں پر ایران میں اس انقلاب اسلامی کا اعجاز اور اس کی بلندیوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو بصیرت کی گہرائی میں جا ہے اگر کوئی مولوی کسی ایک کو قرآن پڑھا دیتا ہے اور حقیقت میں اخلاصاً پڑھاتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے اگر کسی ایک انسان کی ہدایت کر دیتا ہے تو بہت بلند بات لیکن ایک شخص جس نے پورے کنٹری کو پورے ملک کو تبدیل کر دیا دین میں اس کا مقام انسان کرنے سکتا ہے یہ حسد ہے جلن ہے انڈسٹینڈنگ نہیں ہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے کسی کو کچھ دے دیتا تو یہ حقیقت میں اس کا مقام انقلاب جمہوری اسلامی احران خدا انشاءاللہ یہ حقیقت میں مقدمہ ہے ظہر امام زمان جس کے کانسٹوٹیوشن میں جس وقت امام تشریف لائیں گے ہم ان کے حوالے کر دیں گے حکومت یہ لیجئے تشریف لیں گے اس لئے کہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کے وجود میں حکومات کرنا تو الحمدللہ ایک کانٹری خدا کا لک لک شکر ہے کہ ایک کانٹری جس کے فوجی تیار ہیں اسے امام کے اندزار میں حقیقت میں تیاری یہ ہے اصل تیاری یہ ہے بہرال آید الاسستانی کے والد کو جو میسیج ملا کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں تو ہوں تم لوگا اسے بنو میں خدا ہوں گا تو ہماری اپنے کردار کو ٹٹھولنا ہے ملاقات امام کی خواہش سے پہلے تو مومن بچے نوجوان ہمارے سوالات کرتے ہیں مولانا ہمیں ملنا ہے ملاقات ہے میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کتنے لوگ مولا علی سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ سلام کتنے لوگ رسول اللہ سے ملاقات کی ہیں پھر منافقین کیوں ہیں پورا قرآن منافقین سورہ سورہ منافقون آیات بھری پڑے ہیں جاہ یا یا نبی جاہ دل کفار وال منافقین کفار سے بھی لڑی منافقین سے لڑی تو دیکھنا اس سے ایمان بڑھنے والا نہیں ہے اسی لئے امام علیہ السلام کی حدیث ہے اس شخص پر ہمارا سلام ہو جو جس نے ہمیں دیکھا نہیں ہے اور ایمان لائے آیا حقیقت میں تو وہ اسی طرح پورے اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھئے بہت مادود چند تھے جو امام پر عقیدہ رکھتے تو دیکھنا کوئی شرط نہیں ہے تو بہترین چیز کیا ہے جس دن ہم اسلام پر عمل کریں گے اس دن ملاقات امام ہے اگر ظاہری طور پر بھی ہم نے نہیں دیکھا یہ ملاقات ہو گئی جیسے کہ آیت جواد آم علی حفظ اللہ نے خوبصورت بات کہی امام جب تشریف لائیں گے قرآن کانسٹوٹیوشن ہوگا امام کی زمانے میں جب امام کے زمانے میں قرآن کی حکومت ہوگی جس گھر میں قرآن کی حکومت ہے وہاں امام تشریف لائے چکے آیا ہمارے پاس حکومت ہے امام کی نا بہت دور ہے تو فکشنل دنیا میں جانے کا نام دین نہیں ہے افسانوی دنیا میں جانے کا نام نہیں ہے چنانچہ جو لوگوں نے انکار کیا ہے قرآن کو انبیاء کو قرآن تاریخ سناتا ہے اساتیر الاولین یہ افسان پرانے لوگوں کی افسان ہیں یہ میت میتھ 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 ہے یہ باقی کہتے تھے مو پر انبیاء کے رسول کے قرآن کے آیت دیکھنا اس سے معارفت ہونے والی نہیں ہے معارفت پہلے تو یہ قدم آگے بڑھیں اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ جیسے کہ بہت ہی نورانی شخصیت خدا انشاءاللہ نور اللہ مر قد و شریف آیت اللہ بحجت نے جب بھی کوئی جا کر کیا آپ کا اجمنیشن ہے کیا آپ کی نصیحت ہے ایک جملہ جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو ہماری جاننے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں ہماری جاننے جاننے جانتا عام مومن بھی بہت جانتا ہے کہ پرابلم ہے پرابلم اپلیکیشن یعنی جو جان رہے ہیں اس پر عمل کرنے پر کیا امانہ دری اہم نہیں ہے خیانت گناہ آنے کبیرہ میں نہیں ہے غیبت گناہ آنے کبیرہ میں نہیں ہے اٹھے بیٹھے ہم لوگ غیبت کرتے ہیں بعض لوگ تو ممبر پر غیبت کرتے ہیں احساس ایمان ایک ایسی چیز ہے جو لوگ ہماری طرف ایک قدم بڑھ دکھاتے ہیں ان کو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اس لئے بحث ہدایت ابتدائی سب کو خدا نے دی کیا ابتدائی ہدایت شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن هدل للناس یہ قرآن سب کے لئے ہدایت و نفس و ما صوہا ف ال هم ها ف جو رہا و تقو یہ ہدایت ابتدائی کافر مشرق ہر ایک سار سوین بلین کو دی ہے اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو مرحلہ جو ہدایت کا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے وہ عمل پر ہے جو اولین ہدایت پر عمل شروع کرے گا پھر ادھر سے توفیق الہی شروع ہوگی پھر وہ قدم کو جتنا آگے بڑھا تو چلا جائے گا اتنی یہ قربتوں کو حاصل کر سکے گا یہ پڑھ لیجئے دعا بہت فائدہ مند ہے یہ دعا پڑھ لیجئے بہت فائدہ مند ہے یہ دعا اکسیر ہے بہت اچھی ہے حضرت آیت اللہ وات سپ ہو گئے استغفر اللہ رب یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیجئے یہ نوٹ کر لیں دعا کچھ نہیں کر دی دعا جب تک دعا کی معرفت نہ رکھ دعا جب تک تعلیم دعا پر عمل نہ کر دعا یہ دعا کرنے والا دعا کرنے والا اگر جب تک پاک او پاک ازا نہیں ہو گا اس میں آزم بھی معلوم ہو جائے ہم کیا بگاڑ لیں گے چھوٹی سی مثال ہے تفاصل اٹھا کر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے اور آیت القرصی کے لیے قریب ترین اس میں آزم کہا گیا لیجے معلوم ہوگا آیت القرصی اس میں آزم لیجے پڑھتے رہی کیا اثر ہوگا نہ میرے کردان میں جتنا جتنی تبدیلی آئے گی اتنا تاثیر میں تبدیلی آتی جائے اور مسلمانوں کے کردار کیا جاپان فسٹ آ گیا صداقت میں امانت داری مسلمان ایک تیس سے شروع ملکوں میں اپنے جوتوں سے رہے سارے نمازی ہوشیار لوٹوں میں زنجیرے لگی ہوئی ہیں لوٹے غائب ہو جاتے ہیں یہ تو ہماری حالت ہے پھر ہم لڑنے چلے ہیں کسی کسی سے نہیں ہوں پہلے اپنے نفس سے لڑے اور پر ریز گار اس حاصل کریں تو انشاءاللہ مراحل آگے ہوں تو عزیز آنگی رامی آم آیا کہیں اور نہیں جانا چاہتا مقصد یہ ہے کہ امام زمانہ کے انتظار میں سب سے اہم چیز ہے کردار سازی کردار سازی نہ یہ کہ علائے میں ظہور امام کو گھنتے چلے جائیں انتظار کریں کہ امام آئی گا امام ممکن ہے کہاں کلی آ جائے کیا میں ان کے لئے تیار ہوں مجھے خود سوال کرنا ہے جو علائم کا ذکر امام زمانہ کے ظہور سے متعلق ہے دو طرح کے لوگ ایک علائم حتمی دوسرے علائم غیر حتمی علائم حتمی کے معنی علائم کے معنی نشانیاں ظہور کی نشانیاں امام علیہ صلاح کے امام جل اللہ فرج شریف کے ظہور کی نشانیاں ایک وہ نشانیاں جو حتمی ہیں ایک وہ نشانیاں جو غیر حتمی ہیں حتمی کے معنی کیا ہیں یقیناً یہ ہونے والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ ہم اسے قطعہ بیان کریں گے اور دوسرے ہیں غیر حتمی یعنی وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں بہت بڑی فہرست ہے وہ حتمی نہیں ہے ممکن کے ہو ممکن ہو کے نہ ہو ممکن ہے کہ اس کی تعبیل ہی علاقہ لیکن کچھ علامات حتمی ہیں یقینی طور پر فور شور یہ ہونے والا یہ یہ نشانیاں امام سے پہلے اگر آگئیں تو امام آنے والے غیبت امام اجلاللہ تعالی فراج و شریف غیبت سغرا کبرہ سب جانتے ہیں امام زمانہ اجلاللہ تعالی فراج و شریف کی ولادت دو سو پچپن جوانوں کو بچوں کو سمجھانے کا واحد طریقہ ہے دو فائف فائف پلس پلس لگا دیجئے تو بارہ ہو جائیں گے بارہ میں امام ہے دو سو پچپن میں آپ کی ولادت ہجری دو سو ساٹھ ہجری میں غیبت سغرا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت دو سو ساٹھ ہجری یعنی آپ کا سن پانچ سال کا تھا آپ غیبت سغرا میں گئے چار نائبوں سے ایکے بعد دیگر ملاقات ان نوابین اربع سب جانتے ہیں اور اس کے بعد غیبت سغرا یہ جو غیبت سغرا کا جو سلسلہ ہے تقریباً سیونٹی ایئرز پلس یا سیونٹی ایئرز مینس ستر سال تک چلا ہے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں مجھے یہ جو پرسنل جو میٹنگ ہے یہ ہونے والی نہیں ہے پھر امام نے نشانیاں بتائی نوابین میرے نائبین کون ہیں ان کو کریکٹرسٹک بتا دیا ان کی صفتیں کیا ہوں گی اور کہا کہ فلی الہوام میں آئیں یقلی دعا اسے لوگوں کی تقلید کریں انشاءاللہ بحث آگئے ہوگی غیبت امام سے متعلق چار کتابیں بہت ہی موسق ہیں ہمارے پاس مکتب اہلِ بیت میں جو غیبت سغرا سے قریب یہ لکھی گئی ہیں ایک کتاب الغیبہ نعمانی کی ہے جو محمد ابن ابراہیم بن جعفر معروب نعمان ہے یہ قدیمی ترین ہیں بارویں امام سے متعلق اور جس میں زہور سے متعلق دوسری کتاب الغیبہ شیخ ابن توسی کی تیسری کتاب کمال الدین شیخ صدوق کی اور چوتھی کتاب الارشاد شیخ مفید کی یہ چار کتابیں ہیں جو امام کے ظہور سے متعلق علامہ سے متعلق جس میں کچھ موجود ہے اور یہ قریب تریم نزدیک ترین غیبت سخرا جیسے غیبت نعمانی کی ہے وہ تین سو بیالیس ہجری کی ہے اور غیبت سخرا شروع ہوئی ہے تین سو تیس ہجری کے تین سو اونتیس ہجری تو بہت ہی نزدیک ترین ہے یہ کتاب تو اسی لئے علماء نے اس کو انہیں موسق انہیں اثنٹیسٹی میں بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے ان چار کتابوں ان تمام میچ چمچار و منابع چار سو ہجری کے اندر کے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے I begin in the name of Allah the gracious the merciful we are talking about علام الظہور the signs of reappearance of imam زمانہ عجل اللہ تعالی رجو شریف as it has been divided into two kinds two categories one category is those are hatmi 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 is incumbent for sure this علام these signs shall be appearing there is no doubt in it there shall not be any doubt number two غیر hatmi there are other علام there are other signs there are many which could be appearing which could not be that is called غیر hatmi it's not sure it's not incumbent to appear before the zuhur of imam zaman an jallallahu and we will talk about these two kinds of alam alam in a science of reappearance of imam zaman aj allah of raj al-sharif and it is not easy to reach to conclusion by looking at to these ribayas because it is not talking about the ahkam of religion ahkam in rulings of religion just like wudu namaz ruzah haj zakat where a mujtai can reach to conclusion these are the fatawah of me and this is the conclusion and it is a it's a very tough choice in regards to the riwayat about zuhoor of alayim or zuhoor of imam al-zaman al-jallahu to'ala for rajah al-sharif alayim means the signs of reappearance why it is a tough choice there are so many contradictions within the riwayat so it is difficult to reach to conclusions now the question obvious question what is the need of discussion of such alamah such signs which are not sure answer is human inquisitive human being wants to reach to some kind of conclusion wants to learn about this great revolution which is about to come when is coming what is my responsibility what should I do all of these questions we are going to give we can drive from these alamats from these signs here the one side we become hopeless when we see the powers they are doing whatever they want dhulm is everywhere injustice cruelty wars first world war second world war and the war which is going on today sometimes you become hopeless what is going to happen to humanity on the other side these revives gives us a kind of hope hope and a moment should never be reaching to a status of hopelessness because la taqnutu min rahmat Allah Quran clearly says don't ever be hopeless in regards to rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala and Quran says those who are hopeless are close to the shir mushrakeen u kuffar so you should never be we should never be always hopeful in the situation of today now who is super power now where 5 plus 1 where are G20 GDP what happened to GDP what happened to stock markets what happened to the power that shows Allah is saying lim man il mul khil yawn it's not only day of judgment as it's a very beautiful when we say malik yawmid deen malik is owner master of the day of judgment he's not master of today yes he's the master of today I am not realizing whatever I have with me I am thinking I am the owner to be given an example I say this is my hand these are my eyes these are my ears I have the choice what to see I have the choice what to hear I have the choice what to talk so I am owner of myself my parts of the body it seems it's a reality but on the day of judgment the day shall come on that day your mouth shall be our mouth shall be sealed off because we said so many things which was not close to the truth but we said it does mouth is not going to work there on that day hands shall speak out against me what I have done and my feet are going to witness what I have done now if I am the owner of these my parts of the body they should talk about me so that means in reality I am not the owner honor is Allah subhanahu ta this ayah everyone was thinking it is day of judgment yes more for serene on the day of jaj Allah is going to ask for whom the domain belongs to today Allah is asking to whom Allah domain belongs to and the news is the prime minister of British also in ICU death shall reach to you even though you are in a steeled cage cage you make it yourself now Israel cannot come angel of death cannot penetrate no death shall reach you because the body is a matter matter has to one day take other form it's physics everybody knows even the skin is going to go against me and human being should say oh why did you go against me oh my god how much scream I use myself how much fragrance I use myself I thought this is me but on the day of judgment the reality of Malik appears that's why a believer when he says Malik Yawm Ad-Din he should never never think in reality the Malik is on the day of judgment no in reality in this world day of judgment it is going to get manifested it is going to get clear who is the owner this is very very important aspect when we say just like when I am waking coming from my two sujood to qiyam with the strength of Allah subhanahu and power of Allah subhanahu wa ta'ala I am standing I stand as sit with power of whom I am standing no in reality he believes in reality Allah is the one who making me stand making me sit that's the reason quran is warning believers when you read surat al-yusuf laws I think 106 111 ayats 106 a yusuf yusuf a yusuf a yusuf a majority mu'minin are mushriqin that is not a shif which is going to take us to juhanna no what it means it means the delicate line of red line we do not understand we go to hospital and we get cure and we say to doctor thank you you have given me life it is a shirk rather than thank you Allah has given a healing power in your hand and alhamdulillah Allah has cured me even when we take a tablet don't ever think this tablet is going to give me cure no mu'min reaching to that iman so today Allah is asking limonily milky liyong who belongs to where are the super power oh America oh Russia oh China where are the planes it's so beautiful lesson to be learned so beautiful lesson to be learned for those who reflect go wherever you want to go go provided you see the end result of those who deny everyone was saying five plus one we are the one we decide whatever one I thought five plus one are working no after ten years of communication discussion and negotiation they reached to a point and one power they said no we don't believe sanctions this sanction this sanction this sanction this sanction Allah said okay now entire world live in sanctions nothing is there and believe in outcome will be very beautiful and it is the time for intellectual society to get up and do things which is very important for the justice of humanity otherwise we have to render account having said that knowing the alamat al-zuhur knowing the signs of appearance is very beautiful but ma'rifat of duhur is important a depth in depth knowledge about particular this subject of duhur of imam al-zuhi is very important without which we cannot get prepared ourselves for that universal revolution I always say this this is a very beautiful thing entire globe entire universe is Muslim Islam we could not understand in the case of Hazrat Sulaiman Hazrat Sulaiman he asked where is hudud that small bird hummingbird maybe and he calls out oh profitable I am here I brought you a news from far from Bilqis there is a lady who has a country in his hand in her hand that hud is under the domain of Hazrat Sulaiman that shows each and every bird is Muslim each and every bird each and every animal when we do wrong they feel we do wrong they understand we feel wrong inshallah we will go further and discuss more in detail may Allah guide us all